لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں میں نے اپنے بارے میں ایک انٹرو دیا اس پر ویڈیو بنائی کہ سید ساتھ قادری کون ہے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے پاکستان آنے سے قبل میرے آباؤ اجداد حیدراباد دکن میں رہتے تھے اور حیدراباد دکن میں اورنگ آباد سے تعلق ہے اور اورنگ آباد آنے سے قبل کیونکہ اورنگ آباد تو ہمارے آباؤ اجداد اورنگ زیب کے زمانے میں آئے اس سے قبل ہم ملتان میں رہتے تھے لیکن اورنگ آباد سے ایک خاص تعلق ہے آج بھی بہت سارے لوگ جن کے بارے میں مجھے پتا ہے انڈائریکلی اورنگ آباد ہی میں رہتے ہیں آج اورنگ آباد کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں گھر میں بات چلی تو میں نے اورنگ آباد پر ایک تحقیق سب کے سامنے پیش کی تو خیال پیدا ہوا کہ یہ تحقیق کیوں نہ آپ سے بھی شیئر کی جائے کہ اورنگ آباد ہے کیا کب آباد ہوا بڑے بڑے مقامات ہیں یہاں پر بی بی کا مقبرہ ہے اجنتا کیوز ہیں دولت آباد کا قلعہ ہے الورا کے کیوز ہیں پھر اورنگ آباد میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے کیوز ایک بہت ہی پرانی اس کی تاریخ ہے تو آئیے اس تاریخ میں سے کچھ چیزیں جانتے ہیں حالانکہ اورنگ آباد آج کل کے زمانے میں انڈیا کی سٹیٹ مہاراشترا کا حصہ ہے اور اورنگ آباد ڈسٹرکٹ ہے ایک بہت بڑا شہر ہے مرٹوڑا ریجن میں اور یہ ہلی ایریاز ہیں جنہیں آپ ڈکن ٹرپس کہتے ہیں ڈکن ٹرپس کی بھی ایک تاریخ ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اب سے کوئی 166 ملین ایئرز اگو سے لے کے 45 ملین ایئرز اگو پہلے تک یہاں پر والکینو ایرپشنز کی وجہ سے تہبت ہے جمتے گئی وہ والکینک ایرپشنز جس کی وجہ سے یہ پہاڑی سلسلہ وجود میں آیا تہبت ہے اور یہ آپ کو اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے جب آپ ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں بہارہ یہاں پر بہت ساری یادیں جڑی ہوئیں آئی اس کی کچھ تاریخ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور انگباد کی تاریخ ویسے تو بہت پرانی ہے آپ سمجھ لیں کہ پیتھان The Imperial Capital of Satwana Dynasty اور یہ بات ہو رہی ہے کوئی سو سے دو سو سال قبل مسیح کی اسی طرح دولتابات یا جس کو دیواغری کہتے ہیں اور یہ بات ہے کوئی اب سے گیارہ سو سال پہلے یہ دونوں علاقے جو ہیں یہ اسی اورنگ آباد ہی کے حدود میں آتے ہیں تو اورنگ آباد کی تاریخ حبابیوں سمجھ لیں کہ دو ہزار دو سو سال پہلے یعنی دو سو سال قبل مسیح کے زمانے سے اس علاقے میں ایک راجدانی کا سلسلہ چلتا رہا ہے اگر ہم تھوڑا سا فاس فوروڈ جائیں اب سے سات سو سال قبل تھرٹین ہنڈرڈن ایٹ میں یہ علاقہ جو ہے وہ سلطان علاو دین خلجی کے زمانے میں دہلی حکومت کے تحت آیا سن تیرہ سو ستائیس میں دہلی دار السلطنت تھا لیکن محمد بن طغلق نے اس جگہ کو دار السلطنت بنانے کا ارادہ کیا اس وقت اس کا نام اورنگ آباد نہیں تھا نہیں اس کا نام وہ تھا جو آپ جانتے ہیں بلکہ یہ ایک دولت آباد کے نام سے مشہور تھا سمجھ لیں تو محمد بن طغلق نے اپنا دار الحکومت جو ہے وہ اس مقام پر لانے کا ارادہ کیا اور پڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دہلی سے یہاں منتقل ہوئے لیکن سات سال کے قلیل عرصے میں یہ ارادہ بدلہ اور محمد بن طغلق واپس دہلی کو شفٹ ہو گیا اب تھوڑا سو اور آگے چلتے ہیں فورٹین نائنٹی نائن میں دولت آباد یہ احمد نگر سلطنت کا حصہ بن گیا احمد نگر یہ بومبے سے لے کر یہ بلکل سنٹرل انڈیا تک اور تھوڑی ساؤٹ تک پھیلی ہوئی تھی تو سن سولہ سو دس میں ایک نیا شہر یہاں جنم لیتا ہے جس کا نام ہے کھڑکی اور یہ اسی جگہ پر ہے جہاں آج کر آپ اورنگ آباد کو دیکھتے ہیں اور یہ احمد نگر سلطنت کا دار الحکومت پر ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ ملک امبر نام کا ایک شخص جو حبشی و نسل تھا ہندوستان بطور غلام لائے گیا اور پھر اپنی محنتوں اور کاوشوں سے آگے بڑھ کر احمد نگر سلطنت کا پرائم منسٹر بن گیا اس کے زمانے میں اس کی کاوشوں سے یہ شہر وجود میں آیا لیکن ابھی تک اس کا نام کھڑکی اس کے بعد اس کا بیٹا جب حکومت میں آیا یا اقتدار میں آیا اس کی بیٹے کا نام تھا فتح خان تو اس نے اپنے نام پر اس جگہ کا نام بدل کر فتح نگر رکھ دیا سکسٹین تھرٹی سکس میں اورنگزیب جو ایک مغل بادشاہ تھا اس نے اس علاقے کو فتح کیا اور سکسٹین ففٹی تھری میں اورنگزیب نے اس شہر کا نام بدل کر اورنگباد رکھ دیا اور دار الحکومت دکن میں اورنگباد کو بنایا اور دہلی سے یہاں پر اس کو منتقل کر دیا سیونٹین ٹوئنٹی فور میں مغل حکومت کی طرف سے نامزد گورنر اف دکن نظام آصف جہ اول انہوں نے مغل سلطنت سے الہدگی اختیار کی اور آصف جہ ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی اور سٹیٹ آف ہیدر آباد اسٹیبلش کیا تو شروع شروع میں اورنگباد ہی کیپٹل رہا اس کے بعد ہیدر آباد کو کیپٹل بنایا گیا سیونٹین ہنڈرٹن سکسٹی تھری میں اس کی بھی ایک تاریخ خواب سے میں ذرا شیئر کر لیتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑکی جو ہے وہ ایک اوریجنل نام تھا ایک چھوٹا گاؤں تھا بڑا بڑ کے وہ شہر بنا ملک امبر کا زمانہ آیا جو مرتضی نظام شاہ ثانی یہ سلطان تھے احمد نگر کے ان کا پرائم منسٹر تھا دس سال کے عرصے میں کھڑکی بہت بڑا ہوا ملک امبر کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے فتح خان نے اس کا نام فتح نگر رکھا اور اس کے بعد جب دولت آباد کا جو قلعہ ہے یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو اورنگ آباد میں آپ کو نظر آتی ہیں ٹورسٹ ایکٹیوٹیز ہیں جب یہ کیپچر ہو گیا یہ سکسٹین تھرڈی تھری میں سو نظام شاہی ڈومینین نے اس کو فتح نگر کو جس کے اندر آیا تو مغل کی سلطنت پر شامل ہوا تو سکسٹین ففٹی تھری میں اورنگ زیب نے یہاں پہ وائس روئی اف دکنگ کو اپوائنٹ کیا فتح نگر کو کیپٹل بنایا اور پھر آنے والے وقت میں اس کا نام پھر اورنگ آباد رکھا پھر سیونٹین ٹوئنٹی فور میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آصف جا جو کہ جنرل بھی تھے اور گورنر بھی تھے مغلوں کی طرف سے اس جگہ کے انہوں نے اپنی الگ حکومت بنائی اور اس الگ حکومت کو بنانے کے بعد یہ اورنگ آباد کو انہوں نے کیپٹل بنایا ان کے بیٹے جب ان کے بعد بیٹھے جن کا نام نظام علی خان آصف جا سانی تھا انہوں نے پھر اورنگ آباد سے ہیدر آباد سیونٹین سکسٹی تھری میس کیپٹل کو منتقل کی سیونٹین نائنٹی فائیو میں یہ شہر مراتھوں کے رول میں آیا جب بیٹل آف خاردہ ہوئی خاردہ کی جنگ اور اس پہ براتھے جیت گئے لیکن یہ سلطنت زیادہ عرصے نہیں چلی آٹھ سال کے بعد یہ شہر دوبارہ ہیدر آباد کے حصے میں آیا انڈر دو پروٹیکشن آف برٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی کہ جب برطانوی فوجوں نے انگلو مراتھا وار میں سیکنڈ انگلو مراتھا وار میں ان کو شکست دی اور پھر یہ علاقہ ان سے لیا اور پھر اورنگ آباد واپس سلطنت ہیدر آباد میں داخل ہوا تو اب آبیو سمجھنے کے اورنگ آباد وزا پارٹ آف پرنسلی سٹیٹ آف ہیدر آباد اور یہ برٹیش راج میں رہا یہاں تک کہ پھر فال آف ہیدر آباد ہوا اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں داخل ہوا شروع میں تو اسے ہیدر آباد سٹیٹ کا حصہ رکھا گیا نائنٹین ففٹی سکس تک لیکن نائنٹین ففٹی سکس میں اسے پھر بومبے سٹیٹ کا حصہ بنایا گیا اور نائنٹین سکسٹی میں پھر اسے مہاراشترا سٹیٹ کا حصہ بنایا گیا یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس علاقے کی اس میں آف کورس بہت زیادہ تاریخ ہے کہ اس کے جو کیوز ہیں الورا کے کیوز ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے مختلف اور جو کیوز یہاں پر موجود ہیں ان کی ایک تاریخ ہے اجنتا کی جو کیوز ہیں اس کے بارے میں میں نے تھوڑی بہت تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ کیوز میں کارونگز کا جو سلسلہ ہے اجنتا کیوز کا یہ کوئی دو سو سال قبل مسیح سے شروع ہوا اور ساڑھے چار سو پانچ سو سال ایسوی تک یعنی چھ سات سو سال تک یہ معاملہ چلتا رہا پھر اس کے بعد الورا کے جو کیوز ہیں اس کے اندر مختلف ادوار میں مختلف چیزیں ملی ہیں اس کے بڑے بہت سارے حصے ہیں اس کے ایسٹن حصہ ہے ویسٹن حصہ ہے نوردن حصہ ہے پھر جب بودسٹ کا یہاں پر غلبہ تھا تو پھر بودسٹ کی چھاپ نظر آتی ہے پھر ہندووں کا غلبہ ہوا تو ہندو مت کی چھاپ نظر آتی ہے پھر ہندو مت اور جین مت کا ملا جلا جو اس علاقے کے اوپر ایک چھاپ نظر آتی ہے تو بہرحال ایک تاریخ ہے اس علاقے کی تو چونکہ اس علاقے سے تعلق رہا ہے اسی لئے اس کے اوپر ذرا سی تحقیق تھی تو بہرحال جو تحقیق کی اس میں سے آپ سے کچھ شیئر کیا اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں